کیا آپ بھی اپنے ہیر فول سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور کیا آپ کے بھی بالوں کی گروت بلکل نہیں ہوتی ہے اور بال جڑوں سے کمجور ہو گئے ہیں بال ٹوٹتے ہی ہیں اور بال بہت زیادہ ڈرائی اینڈ فریزی ہو گئے ہیں اور ڈینڈرو بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اگر آپ کو ان میں سے بھی کوئی بھی پروبلم ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلف فول رہنے والا ہے بیکوز اس ویڈیو میں جو میں ریمیڈی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہونا وہ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے ان ساری پروبلمز کو دور کرنے کے لئے یہ ریمیڈی آپ کے ہیلف کو گروت کرے گی آپ کے ہیلف فول کو کنٹرول کرے گی آپ کی ہیلف گروت دبل کرنے والی ہے اور ساتھی بالوں کو نیچرلی بلیک بنانے والی ہے نیچرلی شائن پروائیڈ کرے گی اور اگر آپ کے دینڈروف کی پروبلم ہو گئی ہے تو دینڈروف کی پروبلم کو بھی دور کر کے آپ کی اگر اچھی سکیلپ ہے تو اس کو بھی دور کرے گا اور آپ کی سکیلپ کو بلکل نیٹ اینڈ کلین بنائے گا ساتھ ہی بالوں کو جڑوں سے مجبوط بنائے گا ہمارے سکیلپ کو بھی مجبوط بنائے گا جس سے ہیر فول کنٹرول ہوگا اور بال ہمارے گروت ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو فرینڈ جس ریمیڈی کی میں بات کر رہی ہونا اسے بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک پین اور اس کے اندر آپ کو لے لینا ہے مسترڈ آئل فرینڈ مسترڈ آئل کے بہت سارے فائدے ہیں ہمارے بالوں کے لئے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بالوں کو نیچرلی بلیک بناتا ہے اور مسترڈ آئل ہمارے ہیر فول کو بھی کنٹرول کرتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو لے لینا ہے تیج پتہ یعنی بے لیوز اور اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے آدھا چمچ کلونجی اور اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے آدھا چمچ میتھی دانہ یعنی فینگرک سیڈز ان سب کو آپ کو گیس کی فلیم پہ کرنا ہے پانچ منٹ تک گرم آپ کو انہیں پانچ منٹ تک لو فلیم پہ گرم کرنا ہے فرینڈ یہ ریمیڈی یا یہ ہیر آئل جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہونا وہ ہنڈر پرسن آپ کے بالوں کی کروٹ کرے گا اور آپ کے ہیر فول کو کنٹرول کرے گا سب سے پہلے اس میں بیس آئل مسترڈ آئل جو کی ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ ہمارے ہیر فول کو تو روکتا ہی ہے ساتھ ہی اگر آپ کے بال بہت زیادہ روکھے بے جان ہو گئے ہیں تو اس میں بھی یہ جان دیتا ہے اور ہمارے بالوں کو بہت زیادہ ملائم بناتا ہے تو پانچ منٹ تک لو فلیم پہ گرم کرنے کے بعد میں ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد میں ہم اسے چھان لیں گے آپ بھی کسی بول میں لے سکتے ہو یا اسے پھر ایڈ ڈائٹ کنٹینر میں بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہو اسے آپ آرام سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہو جب تک یہ ختم نہیں ہوتا تب تک آپ اسے یوز میں لے سکتے ہو تو فرین آپ اسے چاہے تو کوٹن بول کی ہیلپ سے اپنے سکیلپ میں ڈائریکٹ اپلائے کر سکتے ہو یا پھر آپ فنگر ٹپ کی ہیلپ سے اسے سکیلپ میں اپلائے کر سکتے ہو اور اچھے سے مساج کیجئے اپنے سکیلپ میں اور ہیلینٹ میں اچھے سے اسے اپلائے کیجئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے بالوں کے لیے یہ ریمیڈی جو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی کافی زیادہ ایفیکٹیو ہے آپ کے ہیر فول کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے کلونجی اور میتھی دانا یہ دونوں ہمارے بالوں کی گروت کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اس میں اپسیت پوشک تھا تو ہمارے بالوں کو جڑوں سے مجبوطی پردان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ہیر فول کو روکتے ہیں کچھ ہی اس کلپ کو دور کرتے ہیں اور پھر یہ اوئل ہمارے بالوں کی جتنی بھی پروبلم ہے یہ ہمارے بالوں کی سارے پروبلم کو دور کرنے والا ہے تو اس اوئل کو آپ ایک بار ضرور سے ٹرائے کرنا اور اسے ویک میں آپ دو سے تین بار یوز کیجئے ہیر ووش سے دو گھنٹے پہلے آپ اسے اپلائے کیجئے اپنے والوں میں اچھے سے مساج کیجئے اور دو گھنٹے تک رکھئے دو گھنٹے بعد آپ کو ہیر ووش کر لینا ہے کافی امیزنگ ریزلٹ ملے گا ویک میں دو سے تین بار یوز کیجئے آپ کو مہینے بھر میں ہی اس کا ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ کے پری میچور گری ہیرز بھی ہو گئے ہیں تو اس میں بھی یہ ہیر وویل جو ہے ہیلپ کرے گا آپ کے بالوں کو نیچرلی بلیک کرے گا تو فرنٹ یہ ہیر وویل بہت زیادہ کمال کا ہے آپ اسے ایک بار ضرور سے ٹرائے کرنا آپ کے بالوں میں نئی شائن ایڈ ہوگی آپ کے بال گروہ ہونا سٹارٹ ہوں گے ہیر فول رکھے گا اور رکھے بے جان بالوں میں جان آکے آپ کے بال ملائم بنیں گے تو اسے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا چینلنے کو سبسکرائب کرنا تینکیو